جب تُو اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھے جانا تو جب تیرے اوپر مسئیبت ہوگی تو اللہ تجھے یاد رکھے جب تُو اللہ کو پہچانتا ہوگا اپنی خوشحالی میں تو پھر جب تُو کسی تنگ دستی میں ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پہچاننے گا اور ایک روایت کے الفاظ ہیں اذکر اللہ فر رخا اللہ کو یاد کیا کرو جب تُو حالت فراخی میں ہوتے ہو خوشحالی میں ہوتے ہو تب اللہ کو یاد کیا کرو یذکرکم فی شدہ جب تُو مسئیبت میں ہوگے تو اللہ تمہیں یاد رکھے پھر چاہے دعا مو سے نکلے چاہے نہ نکلے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خود بخود تمہاری مسئیبت دور کرے گا اور تبرانی میں ایک روایت ہے سبحان اللہ اور زیادہ واضح الفاظ ہیں من سر رہو ان یستجاب دعوتہو فی السر را اللہ اکبر کہ جس کو یہ ایک پسند ہو کہ اس کی دعا فی الشدائد والکرب انتہائی شدید حالات میں اور کرب کے زمانے میں اس کی دعا قبول ہو من سر رہو جس کو یہ پسند ہو ان یستجاب دعوتہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے فی الشدتی فی الشدائد والکرب جب انسان مسئیبتوں میں ہوتا ہے اور پھسا ہوا ہوتا ہے سخت حالات میں اس وقت اس کی دعا قبول ہو جس کو یہ بات پسند ہو اس کو چاہے اس کو چاہیے کہ وہ حالت خوشحالی میں بہت زیادہ دعائیں کرے فَلْيُكْثِرِدْ دُعَا فِرْرِخَا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی خوشحالی کے اندر بہت زیادہ دعائیں کرے جو بہت زیادہ دعائیں خوشحالی میں کرتا ہے جب اس کو دعاؤں کے اس کو ضرورت نہیں ہوتی جب ضرورت نہیں ہوتی وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اکبر اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بھی سکھائی تھی اس وقت جب دس باتیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی جب وہ دس سال کے بچے تھے ابھی دس سال کے لڑکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کا موقع ملا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دس باتیں سکھائی تھی ان میں ایک بات یہ سکھائی تھی کہ اللہ کو پہچانتے رہنا اپنی خوشحالی میں تعرف اللہ فِرْرِخَا کہ تُو بس اگر خوشحالی میں اپنے اللہ کو یاد رکھے گا تو مصیبت میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ خوشحالی میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں اللہ کی طرف آنے کے اور جب مصیبت پڑتی ہے بڑی دعائیں کرتا ہے قَذَالِكَ زُّيِّنَ لِلْمُصْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اسی طرح ہم نے جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لئے ان کے آعمال کو مزین کیا ہے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا ٹھیک کر رہے ہیں ان کو مسئلہ ہی نہیں وہ اپنے آعمال کے بارے میں مطمئن ہیں اپنے آعمال کو خوبصورت دیکھتے ہیں جناب ٹھیک ہی تو کر رہے ہیں جب وہ حالات ان کے اچھے ہوتے ہیں بڑے مطمئن ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب ان کے حالات خراب ہوتے ہیں اللہ سے دعائیں کر لیتے ہیں یوں ان کے حالات ٹھیک رہتے ہیں اور جب خراب ہوئے پھر اللہ کی طرف آئے پھر ٹھیک ہوئے پھر ادھر آگئے گویا یہ چلتا رہتا ہے اور وہ اس بات پر مطمئن رہتے ہیں مجھے ایک شخص ملا وہ کہتا ہے میں نماز ویسے تو کبھی نہیں پڑھتا ہوں جب کبھی ضرورت پڑھتی ہے تو پڑھتا ہوں لیکن کہتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ میں ضرورت پڑھنے پر دعا مانگتا ہوں اور ضرورت پڑھنے پر نماز پڑھتا ہوں وہ میری دعا پھر بھی قبول کر لیتا ہے یعنی خود کہہ رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا جب مجھے ضرورت پڑھتی ہے تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں لیکن جب پڑھتا ہوں میری ضرورت پوری کر دیتا ہے تو میں نے کہا تم اتنے احسان فراموش ہو کہ جب تمہاری ضرورت پوری ہو جاتی پھر چھوڑ دیتا ہے کہتا ہاں جب ضرورت پڑھتی ہے تو پھر کرتا یہ ہے وہ فطرت کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قذالک زینا للمصرفین ما کانو یعملون لوگوں کو پتا ہے کہ کب ہم نے ایاکن عبدو ایاکن استعین کہنا ہے اور لوگوں کو پتا ہے کہ کب ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے لوگوں کو پتا ہے کہ کب ہم نے لوگوں کو قرآن کی آیتیں سنانی ہیں اور کب ہم نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے اور جب ہمارا کام نکل گیا تو پھر ہم نے کس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے لوگوں کو سب بتا ہے اور بڑے خوش ہیں اس بات قذالک زینا للمصرفین اس طرح اللہ نے حد سے بڑھ جانو والوں کے لیے مزین کر دیئے ہیں ما کانو یعمل ان جو کچھ وہ کر رہے ہیں مطمئن ہم نے ٹھیک کیا ہوا ہے اللہ اکبر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ اللہ اکبر اگر اللہ تمہاری نافرامانیوں پر اور تمہاری غلطیوں اور گناہوں پر پکڑ نہیں کر رہا اگر اللہ تمہیں سزا نہیں دے رہا اور بدعمالیوں کے باوجود تمہیں فوری طور پر سزا نہیں مل رہی تو اس بات پر مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس بات پر اور زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے اللہ اکبر کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور یہ خطاب ڈائریکٹ مشرقین مکہ کوئی ہو رہا ہے قَذَالِكَ وَلَقَدْ أَحْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور اسی طرح یقیناً ہم نے حلاق کر دیا ہے بہت ساری بسنیوں کو بہت سارے لوگوں کو بہت ساری امتوں کو قرون امتوں کو بھی کہتے ہیں قرون صدیوں کو بھی کہتے ہیں امتوں کو حلاق کر دیا ہے مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے لَمَّا ظَلَمُوا جب انہوں نے ظلم کیا وَجَعَتْهُمْ رُسُلُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ہمارے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کے آئے وَمَا كَانُوا لِيُمِنُوا لیکن وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے اللہ ان کا رویہ ایسا نہیں تھا کہ وہ مان لاتے انہوں نے ایمان کا اظہار نہیں کیا قَذَالِكَ نَجْزِلْ قَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح مجرموں کو پکڑ لیتے ہیں مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں گویا تم اے مشرقین مکہ تم اگر خوشحالی کی حالت میں بدعمالیاں کرنے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننے کے باوجود اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا حتیٰ کہ تمہارے اللہ سے یہ دعائیں کرنے کے باوجود کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے تو ہمارے پر پتھروں کی بارش برسا دے یہ کرنے کے باوجود اگر کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ ایسے ظالم لوگ جو نبیوں کے آ جانے کے بعد بھی نہ مانیں ان کو اللہ وہ بڑے مجرم ہیں اور ان کو اللہ اس طرح بدلہ دیتا ہے کہ اللہ ان کو ملیا میٹ کر دیتا لہٰذا تمہیں عبرت پکڑنی چاہیے سابقہ امتوں سے گزشتہ قوام کی ہلاقت سے ان کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ ان کی ہلاقت سے ان کی بربادی سے تم عبرت پکڑو ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم سبحان اللہ تم انہیں کے تو خلیفے ہو ثم جعلناکم پھر بنا دیا ہم نے ان کو تو تباہ برباد کر دیا وہ قومیں ملیا میٹ ہو گئیں ثم جعل کیونکہ وہ مجرم تھے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم پھر ان کے بعد زمین میں جانشین تمہیں بنایا لِنَّنْدُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ تاکہ ہم جانچیں اور دیکھیں کہ تمہارے عمال کیسے ہیں انہوں نے تو اپنے عمال کا بدلہ لے لیا انہوں نے جو کچھ ہوا وہ ان کے ساتھ ہوا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ جو پہلی عمتیں گزر گئیں ان کے عمال ان کے ساتھ تمہارے عمال تمہارے ساتھ وَلَا تُسَعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے بارے میں کبھی اللہ نے تم سے سوال نہیں کرنا قیامت والے دن سوال ہونا ہے تمہارے بارے میں کہ تم کیا کر رہے ہو اللہ اکبر لہٰذا فرمایا کہ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ تمہیں جانشین بنا دیا زمین میں مِنْ بَعْدِهِمْ ان کے بعد لِنَنْدُرَ تَاکِ ہم دیکھیں خیفت عَلَمْ تَعْمَلُونَ تمہارے عامال کیسے ہیں تمہارے کرتود کیسے ہیں یعنی تم جیسا عمل کروگے ویسا ہی بدلہ ملے گا اگر تمہارے عامال بھی انہی کے طرح ہوئے تو تمہارا حال بھی انہی کی طرح کا ہو سکتا ہے اللہ اکبر وَإِذَا تُتْلَعَ لِهِمْ آيَاتُنَا اور جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کے اوپر بینات کھلی اور واضح آیات قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاعَنَا تو وہ لوگ جو ہماری ملقات کا یقین نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں لِئِتِ لِعَا بِقُرْآنٍ کوئی ایسا قرآن غیرِ حادہ جو اس کے علاوہ ہو اَوْبَدِّلْهُ یا پھر اس میں کوئی رد و بدل ہی کر دو تبدیلی ہی کر دو قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاعِ نَفْسِ آپ فرما دیجئے کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں اس کو اپنی خواہش نفس کے مطابق اس میں تبدیلی کر سکوں دیکھیں سن لیجئے پہلا شبہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا اور حیرت کا اظہار کیا تھا سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ ایک ہمارے اندر سے آدمی اس کو رسالت دے دی یہ ہمارے جیسا بشر ہے یعنی ان کو یہ حیرت ہوتی تھی اور یہ شبہ کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ بشر کیوں ہیں اللہ اکبر ایک شبہ ان کا دوسرا شبہ ان کا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کھلا جادوگر ہے اللہ اکبر انہا ذا لساحر مبین یہ کھلا جادوگر ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کا یہ کہنا کے بشر کیوں ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور کہ یہ ہدایت کے لیے آئے انسانوں کے ہدایت کے لیے آئے تو انسان ہی آئے گا اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی دیا اور مختلف جگہوں پہ بھی جواب دیا یہاں پہ بھی اس کا ذکر کیا لیکن یہ جو ان کا شبہ ہے انہا ذا لساحر مبین کہ یہ جادوگر ہے یہ ان کا ایسا الزام اور ایسا جھوٹ اور ایسا شبہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا یعنی یہ خود سے ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ وہ جو ولید بن مغیرہ تھا وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ سیانہ کہا کرتا تھا اور عرب کا سیانہ اور خاص طور پر مکہ کا سیانہ بڑا مشہور تھا کہ جناب یہ سیانہ ہے تو اس سیانے سے پوچھا کرتے تھے کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے ہنجی جناب اس کے بارے میں کیا کہنا تو وہ خود ہی ایک رائے قائم کرتا تھا اور پھر خود ہی اس کے اگینسٹ آ جاتا تھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جادوگر ہے یہ کفار مکہ نے مشرقین مکہ نے کئی دفعہ کہا خود ہی اپنے بیان سے واپس اٹھ جاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کوئی جادو والی بات پاتے نہیں تھے کوئی ایسی حرکت کوئی ایسی نشانی جو جادوگروں کے اندر ہوتی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی نہیں لہٰذا یہ تو ایسا بیان ہے کہ جس کا قرآن نے ذکر ضرور کیا ان کے شبے کا جواب دے رہی مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اس کا جواب انہوں نے خود اپنے آپ کو دے لیا ان کے زمیر اس بات پر خود جب وہ شبے کا اظہار کرتے تھے ان کو معلوم ہوتا تھا کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں لیکن یہ ایک اور شبہ کہ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا خود بنایا ہے اور اس کے لیے وہ ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے کبھی کہتے تھے ان کو کوئی سکھاتا ہے اور ایک اجمی غلام جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ شبے کا اظہار کرتے تھے کہ شاید وہ سکھاتا ہے ان کو اللہ اکبر تو اس کا جواب قرآن نے دیا ہے کہ اعجمیون وہ تو عجمی ہے تو اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُّبِينٌ اور یہ ایسی شاندار فصیح عربی زبان ہے اس کو تو عربی آتی نہیں جس غلام کے بارے میں انہوں نے کہا اس کو تو عربی نہیں آتی تھی کہ وہ سکھاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم اب یہ قرآن کے بارے میں ان کا یہ جو شبہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ ہے خود بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ شبہ آج تک بہت سارے کافروں کے اندر موجود ہے کافر کفار مکہ کے اندر بھی تھا آج تک بہت سارے کافر عیسائیوں میں سے بھی یہودیوں میں سے بھی اور دیگر کفار میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شبہ وارد کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود بنایا اور یہی شبہ ان کا تھا اس شبہ کو انہوں نے بڑی شاترانہ چال سے سوالس کے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسے کرو کہ قرآن یہ والا قرآن رہنے دو کوئی اور قرآن لے آؤ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنا کے لے آئیں گے تو ہمارے پاس گویا ثبوت آ جائے گا کہ یہ خود بنا کے لاتے ہیں تو وہ اپنے اس عقیدے کو اور اس شبہ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں اس کو شاترانہ انداز میں یوں پیش کیا سوال کے انداز میں کہ ایسا کرو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے لیکن قرآن یہ والا نہ ہو کوئی اور لے آؤ یہ ہمارے معبودوں کو بہت برا کہتا ہے یہ ہمارے معبودوں کے بارے میں بہت ایسی زبان استعمال کرتا ہے کہ ہمیں بڑی شرمیدگی ہوتی ہے تو چلو قرآن اور نہیں لے کے آتے تو کوئی تھوڑا سا رد و بدلی کر دو اس میں ترمیم کر لو کم از کم ہمارے معبودوں کے بارے میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں او بدل ہو اس میں کوئی تبدیلی کر لو رد و بدل کر کے چلیں آپس میں کوئی معاملہ کر لیتے ہیں ایسا قرآن لے آؤ پھر ہم مان جائیں گے اللہ اکبر اور یاد رکھئے ہر سوال ہر سوال جو ہے وہ جواب کے لیے نہیں ہوتا بعض سوال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ جواب دینا نہ ضروری ہوتا ہے نہ درست ہوتا ہے لہٰذا بہت سارے سوال اس طرح کے جو فضول سوال ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہئے لوگ جو ہر سوال کو یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو بڑے عالم ہیں ہم تو بڑے ماہر ہیں ان کو لوگ پھسا لیتے ہیں سوال و جواب میں اور بندہ پھستا ہی اس میں کہ بندہ جب سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے تو ہر چیز آتی جب آدمی کو نہ آتا ہو تو بندہ بتا دے کہ مجھے نہیں آتا بات ختم لا عدری اہل علم کا کہنا ہے کہ لا عدری کہنا کہ مجھے نہیں آتا نصف العلم یہ آدھا علم تو یہ کہ بندے کو یہ تو پتا ہو کہ میں مجھے نہیں آتا کبھی کہے تو صحیح مجھے نہیں آتا ہر چیز ہر ایک کو آتی ہو یہ ریکوائیڈ ہے ہی نہیں یہ ڈیزائیڈ بھی نہیں ہے یہ اللہ نے تقاضہ بھی نہیں کیا کہ ہر شخص کو ہر چیز آتی ہو بعض چیزیں آتی بھی ہوتی ہیں ذہن سے نکل جاتی اور بس یہ تقاضہ ہم سے کیا ہے کہ جو پتا ہونا اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو چھپانا بھی نہیں ہے جو پتا ہو جو علم ہو اس کو چھپانا بھی نہیں ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے اللہ ہر چیز کا ہر بندے کو علم ہونا ہر وقت یہ ضروری نہیں ہے مثلاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ مثال اکثر میرے ذہن میں آتی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر کہ جس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں اور تلوار لے کے کھڑا ہو اور کھڑا بھی ہو عمر ہو تو کیا ماحول ہوگا تو تھوڑی دیر گزری کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہوں نے آکے قرآن حکیم کی ایک آیت سنائی آیت ہی پڑی تھی نا اللہ اکبر وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل الرسول افہم ماتا او قتل انقلبتم علی آقاب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے بھیجے ہوئے تھے جس نے بھیجا ہے وہ واپس بھی بلا سکتا یہ خود تھوڑی آئے تھے بھیجے ہوئے تھے قد خلط من قبل رسول پہلے بھی کتنے بھیجے ہوئے واپس گئے ہیں پہلے بھی کتنے لوگ واپس گئے گزر گئے افہم ماتا او قتل انقلبتم علی آقابکم اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاؤ گے اللہ تلوار رکھ دی صحیح ہو کے بیٹھ گئے اللہ اور بھی صحابہ کرام تھے وہ کہتے ہیں کہ ایسے تھا جیسے ہماری آنکھوں پہ کوئی پردہ پڑا ہوا تھا اور جو ہی ہم نے یہ آیت سنی وہ پردے چھٹ گئے اور ایسے لگا کہ یہ آیت قرآن حکیم کے اندر آج پہلی دفعہ نازل ہوئی ہے حالانکہ وہ پہلے سے نازل ہوئی ہوئی تھی حالانکہ پہلے سے پڑھتے تھے اب جو آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا رہے ہیں کیا خیال ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں پڑھی تھی وہ بھی پڑھتے تھے ان کو بھی معلوم تھی وہ آیت اس وقت نہیں ذہن میں تھی اس وقت ان کو علم نہیں تھا لیکن جو ہی علم آ گیا اس پر عمل ضروری ہے علم ہونا ہر وقت ہر آدمی کو ہر چیز کا یہ ضروری نہیں لیکن جو علم ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے لہٰذا سوال ان کا کیا ہے بدل دو قرآن کہ ایسے کرو کہ قرآن یہ رہنے دو کوئی اور لے آو ایک تو قرآن ہی پورا بدل دو پورا نہیں بدلنا تو اس میں ترمیم ہی کر لو اب دیکھیں جواب سنیے قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جواب دیجئے ما یکون لی ان ابدلہو من تلقائی نفسی میں اپنی مرضی سے اس کو بدلنے کا اختیاری نہیں رکھتا میں یہ کر ہی نہیں سکتا اللہ سورہ علی مران میں پڑھانا کہ جو جن کے دلوں میں ٹیڑ اور کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کی اصل مفہوم متعین کرنے کے لیے پیچھے دوڑتے ہیں میں بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے میں بتاتا ہوں اصل بات ہے جن کو اللہ نے علم کا رسوخ دیا ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہیں تو یہ کہنا کہ بس یہ تو اللہ کی طرف سے ہے مجھے نہیں پتا یہ رسوخ فی العلم کی علامت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب ڈائریکٹ نہیں دیا اللہ نے یہ نہیں سکھایا کہ ان کا جواب یہ دو کہ میں بدل کے لاتا ہوں کہ نہیں لاتا بھئی میں اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے جو تم سوال کر رہے ہیں تمہارا سوال ہی غلط ہے میں یہ اختیار نہیں رکھتا میں تو اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی کر دیا جاتا ہے اوپر سے سبحان اللہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا میں تو صرف اس کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے بھی کہیں اللہ اس بڑے دن میں عذاب میں مبتلا نہ کر دے مجھے اس دن کے عذاب کا ڈر ہے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے یا اس دن کے عذاب کا بڑے عذاب کا ڈر ہے یا بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے اس لیے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا وہ سورہ الحاقہ کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْعَقَابِينَ لَا خَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَتَانَا مِنْهُ الْوَتِينَ اللہ اکبر کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیتے نا تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑتے اور ان کی گردن اتار دیتے اللہ اکبر ثُمَّ لَقَتَانَا مِنْهُ الْوَتِينَ ہم ان کی گردن اتار دیتے اور ان کو کوئی مدد کرنے کے لیے بھی نہ آتا اللہ اکبر کوئی روکنے والا بھی ہمیں نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں بناتے وہ فرما رہے ہیں کہ میں تو اگر کوئی نافرمانی کرو تو جہاں اللہ کا بہت ڈار ہے قُلْ لَوْشَى اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَدْرَاكُمْ بِهِ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سب اللہ کی مشیعت سے اور اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لَوْشَى اللَّهُ اگر اللہ چاہتا مَا تَلَوْتُهُ تو میں تو قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا تھا مَا تَلَوْتُهُ قرآن کی تلاوت کرنا بھی اللہ کی مشیعت پر وقف ہے اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تو اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا تھا وَلَا عَدْرَاكُمْ بِهِ اور نہ ہی میں تمہیں اطلاع دے سکتا تھا کہ یہ قرآن نازل اوران جو میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں جو میں خود قرآن پڑھ رہا ہوں تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا تم بات کرتے ہو قرآن کو بدل دینے کی میرے پاس تو تلاوت کرنے کی بھی توفیق ذاتی نہیں ہے اللہ کی دیوی ہے اس کی اطلاع پہنچانے کی بھی توفیق ذاتی نہیں ہے اللہ کی عطا فرمائی ہوئی ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ یہ ہے وہ دلیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے اللہ اکبر من قبل ہی اس قرآن کے نزول سے پہلے تو ذرا دیکھو تو میں نے کبھی کسی سے سیکھا ہے کسی کے پاس گیا ہوں یا پہلے کبھی کوئی من گھڑت بات کیے خود تو مجھے صادق کہتے تھے خود تو مجھے امین کہتے تھے اور میری عمر گزری یہ کردار ہے میرا اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چالیس سالہ قبل از نبوت زندگی آپ کی حیات طیبہ وہ دلیل ہے قرآن کے سچے ہونے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی کی دلیل نہیں اللہ کے قرآن کی بھی دلیل ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ میں نے تمہارے اندر عمر گزاری ہے تمہیں نہیں اس بات کا علم نہ تو میں نے کسی سے سکھا اگر کسی سے سکھا ہو کسی ادارے میں پڑھا ہوں کسی اور کے پاس میں جاتا ہوں تو تمہیں سب معلوم ہو اور دوسری بات یہ کہ جب میں نے زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا جب زندگی میں کبھی کوئی منگھڑت بات نہیں کی تمہیں اللہ کے بارے منگھڑت بات کرنی تھی اللہ اکبر عفلہ تاقل ہو عقل نہیں کرتے تو سوچتے نہیں ہو سمجھتے نہیں جس آدمی نے چالیس سال ایک بھی جھوٹ نہیں بولا جس آدمی نے ساری زندگی کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی کبھی کوئی منگھڑت بات نہیں کی ایک بھی غیر اخلاقی بات ان سے سرزد نہیں ہوئی اس کے بارے میں تم کہو کہ یہ اپنی طرف سے بنا کے لاتا ہے عفلہ تاقل سوچتے نہیں ہو عقل نہیں کرتے سن لو میں اگر اس کو گھڑ کے لاتا تو میں مجرم تھا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا فَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا میں اپنی طرف سے گھڑ کے لاتا تو یہ تو اللہ پر جھوٹ ہوتا تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے اَوْ قَذَّبَ بِي آیَاتِهِ اگر میں نے اس کو گھڑا ہوتا تو میں جھوٹا ہوتا اور میں ظالم ہوتا اور میں مجرم ہوتا اَوْ قَذَّبَ بِي آیَاتِهِ اب دیکھو مجرم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھوٹلا رہا ہے وہ مجرم ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا گھڑ کے لائے تو بھی مجرم اور اللہ کی نازل کرنا آیات کو جھوٹلائے تو بھی مجرم لہٰذا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا گھڑ کے لانا بھی ظلم اللہ کی نازل کردہ آیات کو تسلیم نہ کرنا اور جھوٹلانا بھی ظلم اور جرم فرمایا سب سے بڑے ظالم گویا تم ہو ایسا پیرایا اختیار فرمایا شاترانہ چال تھی نا شاترانہ سوال تھا نا ایسا حکیمانہ جواب ہے سبحان اللہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا اپنے آپ کو بھی شامل کیا ممن افتراء علاللہ کذبا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا گویا میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں او کذب بھی آیاتی ہی اگر میں تو وہ نہیں کر سکتا لیکن تم جو حرکتیں کر رہے ہو یہ بھی اسی طرح کا ظلم ہے اسی درجے کا ظلم ہے اور ایسے مجرموں کو اللہ کبھی بھی کامیابی اتا نہیں کرتا یہ جرم بھی ہے یہ ظلم بھی ہے کہ تم اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہو گویا ایسا حکیمانہ جواب دیا کہ صرف اپنی صفائی ہی نہیں دی بلکہ ان کے مجرم ہونے کا پورا ثبوت ان کے سامنے رکھ دی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَاعُنَا عِندَ اللَّهِ اللہ اکبر اور یہ لوگ اندازہ تو کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے بناتے ہیں یہ گھڑ کے لے آتے ہیں یہ جھوٹ بانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنی حرکتیں کیا ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور بندگی کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ مَا ہر اس چیز کی لَا يَدُرُّهُمْ نہ وہ ان کو تکلیف دے سکتی ہے وَلَا يَنْفَوْهُمْ اور نہ ہی ان کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان نہ نفع کچھ نہیں نہیں سکتی ایسی چیزوں کی پیر بھی کرتے ہیں اور ظاہر ہے یہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں اللہ کے علاوہ اس کائنات میں ہر چیز اس میں آتی ہے کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے نفع اور نقصان کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور جو لوگ غیر اللہ کی پوجہ کرتے تھے اور مشرقین مکہ بتوں کے سامنے جا کے جھکتے تھے اور بتوں کی پوجہ مورکیوں کی پوجہ کرتے تھے تو اس بتوں کی پوجہ میں یا اس کے علاوہ جو سورہ نحل کے اندر ہے کہ وہ صرف بتوں کی پوجہ ہی نہیں کرتے تھے اور بت بھی اصل میں یہ تو بنائے ہوئے بت جو ہیں اصل میں سالحین جو ان کے بزرگ سلف سالحین ان کے گزرے ہوئے اچھے نیک بزرگ ہیں انہی کی مردیاں بنا کے پوجھتے تھے اس کے پیچھے ایک شخصیت کا تصور ہوتا تھا اور انہی کے پوجھتے تھے اس کے علاوہ جو سورہ نحل کے اندر آتا ہے کہ وہ مردوں کو بھی پوجھتے تھے یعنی اس سے محسوس ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ وَيَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ کہ ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا وَهُمْ يُخْلَقُونَ بلکہ وہ تو پیدا کیے ہوئے ہیں خود مخلوق ہیں مخلوق کو پکارتے ہیں حالانکہ پکارا جانا کس کا اختیار ہے اور کس کا حق ہے جو خالق ہو عبادت صرف خالق کا حق ہے اور دعا پکارا جانا الدعا هو العبادہ الدعا هو مخل عبادہ دعا ہی تو عبادت ہے تو آپ دعا مانگنا شروع کر دیں کسی عورت سے تو اس کا مطلب ہے آپ کسی عورت کی عبادت کر رہے ہیں تو وَيَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَخْلُقُ لَهُمْ شَيْنْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ جنہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی بلکہ خود مخلوق ہیں ان کی جا کے پیروی کرتے ہیں ان سے جا کے مانگتے ہیں ان سے دعائیں کرتے ہیں اگلی آیت میں فرمائے اَمْوَاتٌ وہ مردے ہیں غیر و آخیائن ان میں زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے یعنی ان سے بھی جا کے ان کی بھی عبادت کرتے ہیں یہ جو اللہ کریم نے یہاں پہ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ فرمایا ہے نا تو اس میں کائنات کی ہر چیز آ جاتی ہے جو مخلوقات میں سے کیونکہ خالق کا حق ہے کہ اس کی اطاعت اتباع بندگی غلامی دعا اور ہر وہ چیز جو عبادت کے قبیل سے ہے وہ صرف اللہ کے لیے روا رکھی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے روا نہ رکھی جائے ہاں اگر خود اللہ نے حکم دے دیا ہو کہ میرے نبی کی اطاعت کرو تو اطاعت کرنی ہے اگر اللہ نے حکم دے دیا ہو کہ ماں باپ کی اطاعت کرو تو اطاعت کرنی ہے اگر اللہ نے حکم دے دیا ہو کہ امیروں کی اطاعت کرو تو کرنی ہے وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی اطاعت کرنی ہے لیکن لَا تَاعَتَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْسِيَةِ الْخَالِقِ یہ سارا اطاعتوں کا نظام اللہ کے اس حکم کے تحت ہے کیونکہ حق بندگی کا صرف اسی کا ہے لہٰذا جہاں کہیں اس میں فرق آ جائے تو یہ سارا اطاعتوں کا نظام وہیں پہ حالٹ ہو جاتا ہے رک جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی لَا تَاعَتَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْسِيَةِ الْخَالِقِ اب اللہ فرماتا ہے امواتون